رحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پروگرام آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سمی اللہ دعو دباسی ناظرین اکرام روزانہ کی طرح آج بھی دنیا بر کے بشتر ممالک اور پاکستان کے بہت سے شہروں سے آپ حضرات کی طرف سے پوچھے گئے سوالات ہمارے سامنے موجود ہیں تاہم سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں آج کے مہمانان گرامی کا آپ کے سانے تعارف کرانا چاہتا ہوں ہمارے آج کے پہلے مہمان مفتی اویس احمد صاحب ہیں ماشاءاللہ نوجوان عالم دین ہیں ہمارے آج کے دوسرے مہمان مفتی محمد صاحب ہیں آپ رئیس دارالفتہ شیخ الہدیس جامت الرشید اور ایک عرصے سے جامت الرشید کے ساتھ اپنی خدمات جامت الرشید میں دے رہے ہیں تو ناظرین کرام آج کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں آج کا پہلا سوال مفتی محمد صاحب سے ہے اور یہ سوال بنت حوا صاحبہ نے ملتان سے پوچھا ہے یہ پوچھتی ہے آج کل کہا جا رہا ہے کہ یکم محرم کو اگر انسان چار دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لے تو سارا سال مصیبتیں نہیں آتی کیا یہ درست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم محرم کے حوالے سے بہت ساری باتیں وہ مشہور ہیں اور ایک دوسرے سے ان کو شیر بھی کیا جا رہا ہے اس بارے میں یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ ایک تو وہ مستنت بات ہو جو کسی حدیث صحیح میں وارد ہو تو اس پر تو بلا کسی تردد کے عمل کر لینا چاہیے اور باقی جو کچھ منقول ہوتا ہے پڑھنے کے لیے لکھنے کے لیے جیسے یہ سورہ فاتحہ چار دفعہ پڑھنے سے ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اور پورا سال امن رہتا ہے یا اسی طریقے سے یہ سوال کہ ایک سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے پاس رکھا جائے تو مصیبتیں نہیں آتی ہیں اور بہت سارے شرور سے حفاظت رہتی ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا حدیث میں ذکر نہیں ہے اور یہ بعض بزرگوں کے مجربات ہیں تو ان مجربات کو حدیث یا سنت کی حیثیت نہیں دینی چاہیے سنت اور حدیث سمجھے بغیر اگر کوئی ان پر عمل کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے چونکہ سورہ فاتحہ ویسے ہی سورہ شفاہ ہے اور اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے اور قرآن کریم کا جز ہے تو اس کے فوائد ہو سکتے ہیں لیکن اس کو حدیث اور سنت قرار نہ دیا جائے اور بزرگوں کا ایک مجرب عمل سمجھ کر اختیار کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے عزاق اللہ مفتر صاحب اگلا سوال محمد احمد صاحب نے کبیر والا سے پوچھا ہے جس کا تذکرہ بھی آپ نے فرمایا کیا محرم کی پہلی تاریخ کو اگلا سوال بنت حوا صاحبہ کا چنیوٹ سے ہے یہ پوچھتی ہیں ماہ محرم میں جو بڑے بڑے واقعات وقو پذیر ہوئے ہیں مختصرا بتا دیجئے بڑے بڑے واقعات مختصرا بتانے میں کے لیے بھی کافی سر وقت چاہیے تو اتنا وقت تو یہاں نہیں ہوتا خلاصہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس سلسلے میں جو مشہور بات ہے اور جو واقعات ذکر کیے جاتے ہیں وہ چودہ انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں اور بعض انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کئی باتیں منصوب ہیں لیکن ان میں سے جو صحیح سند سے ثابت ہے وہ صرف ایک ہے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم بنی اسرائیل کا فیرون سے نجات پانا اور فیرون کا غرق ہونا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے اس کے علاوہ جتنے واقعات ہیں ان میں سے چند ایک ضعیف روایات سے میں ان کا ذکر ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی درجے میں کمزور سند کے ساتھ ان کا بھی ثبوت ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا حضرت نوح علیہ السلام کا توفان سے نجات پانا اور ان کی کشتی کا جودی پہاڑ پر پہنچنا اور اسی طریقے سے فیرون کے جادوگروں کی توبہ کا قبول ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ دس محرم کو ہوئی اور یہ ضعیف روایات سے چار واقعات ان کا ذکر ملتا ہے اور کسی درجے میں آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ثابت ہیں یا دوسرے بعض روایات سے ان کو تقویت ملتی ہے اس کے علاوہ جتنے واقعات ہیں جیسے حضرت یونس علیہ السلام کا چالی اس دن مسلی کے پیٹ میں رہنا اور پھر نکل آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانو پر اٹھایا جانا اور دیگر بہت ساری باتیں وہ ایسی ہیں کہ ان کی کوئی سند نہیں ہے اور روایات حدیث میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے یہ تاریخی واقعاتیں صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو سراحتاً غلط ہیں اور بعض چیزوں کو محدثین نے سراحتاً موضوع اور منگلد قرار دیا جیسے اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے سب آسمانوں کو اور زمین کو اور پہاڑوں کو یومِ آشورہ میں پیدا کیا ہے حالانکہ یہ قرآنِ کریم کی نصوص کے خلاف ہے اللہُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَام اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا تو ظاہر ہے کہ یومِ آشورہ میں پیدا کیا جانا اس کے خلاف ہے تو اس لئے بعض چیزیں تو منگڑتے ہیں اور بعض بے سند منقولے ان میں سے کچھ صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں مستند ترین واقعہ ایک ہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے دس محرم کو فیراؤن سے نجات دی اور فیراؤن کو غرق کیا اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے صد کے بعد کے واقعات ایسے ہیں محرم میں آپ نے ہجرت کا آغاز کیا مدینہ منورہ کی طرف اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوہ ذات الرقا محرم کے مہینے میں پیش آیا ایسی طرح غزوہ خیبر وہ محرم کے مہینے میں پیش آیا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی بہت بڑے لشکر کے مقابلے میں اور اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح اس مہینے میں ہوا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح اس مہینے میں ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے بعض موررخین یہ کہتے ہیں کہ ذلجہ کے آخر میں انتقال ہو گیا تھا آپ کی شہادت ہو گئی تھی اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ زخمی تو ذلجہ میں ہوئے تھے لیکن تین دن آپ پھر زندہ رہے اور محرم کا چاند نظر آنے کے بعد آپ کی شہادت ہوئی اور یکم محرم کو آپ کی تدفین ہوئی اور اسی طریقے سے نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مشہور واقعہ دس محرم کو پیش آیا اس کے علاوہ پھر پوری تاریخ اسلام میں مختلف واقعات محرم میں پیش آتے رہے ایک پوری اس کی لمبی فیرست بن سکتی ہے تو یہ چند واقعات جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحثت کے بعد وقوع ہوا ان کا میں نے ذکر کر دیا ہے اگلی سوال ارمان علی صاحب نے سعودی عرب سے پوچھا ہے یہ پوچھتے ہیں اگر نو دس محرم کا روزہ نہ رکھ سکیں تو کیا بعد میں رکھ سکتے ہیں دیکھیں جو دس محرم کے روزے کی فضیلت ہے تو وہ تو دس محرم کو رکھنے سے ہی حاصل ہوگی باقی محرم کا مہینہ ویسے ہی محترم اور مقدس مہینہ ہے اور اس میں روزہ رکھنے کی ویسے ہی فضیلت ہے بعض احادیث میں اس کو شہر اللہ کہا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ منقول ہے کہ آپ اس مہینے میں روزہ کسرت سے رکھتے تھے اگرچہ زیادہ تر روایات میں دس محرم کے روزے ہی کا ذکر ہے تو اس لیے دس محرم ہی کو روزہ رکھنے کا اس کے ساتھ نو یا گیاروں کو ملا کر یہ احتمام کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے ان دنوں میں روزہ نہ رکھ سکا تو وہ محرم کے بقی آیاں میں روزہ رکھ سکتا ہے وہ خاص فضیلت تو اس کو حاصل نہیں ہوگی جو دس محرم کی ہے لیکن ویسے فضیلت حاصل ہو جائے گی روزے کی اگلا سوال محمد تسلیم اختر صاحب نے اڑیا سے پوچھا ہے اور یہ بھی روزے سے متعلق ہے یہ پوچھتے ہیں صرف دس محرم کا روزہ رکھنا مکرو تنظیح ہے لیکن کیا فضیلت کے اعتبار سے پورا سواب ملے گا یعنی پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے جی پورا سواب ملے گا اور پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی فضائل کی احادیث ہیں جن میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر ہے تو اس سے صغیرہ گناہ مراد ہے محدثین نے اور فقہہ نے اس کی تصریح کی ہے اور بہت اہمیت سے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جتنے بھی عمال سالحہ ہیں ان سے جو گناہ معاف ہونے کا ذکر احادیث میں آتا ہے اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے جب تک توبہ نہیں کرے گا گناہ معاف نہیں ہوگا اور کراہت سے بچنے کے لیے اور یہود سے مشابہت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ دس محرم کے ساتھ کوئی ایک دن ملا دیا جائے نو تاریخ کا یا گیارہ تاریخ کا جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال مفتی فیصل احمد صاحب سے ہے اور یہ سوال ملتان سے بنت حوا صاحبہ نے پوچھا ہے یہ پوچھتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی ویڈیو بنائی گئی ہے اسی طرح اور قصوں کی بھی ویڈیوز بنائی گئی ہیں کیا ان ویڈیوز کا دیکھنا جائز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انبیاء علیہ السلام کے اوپر یا صاحب اکرام کے اوپر فلمیں بنانا ویڈیوز بنانا چاہے اس کا مقصد سبق حاصل کرنا ہو عبرت حاصل کرنا ہو تو یہ جائز نہیں ہے اور اس میں مختلف اداکار جو ہوتے ہیں ان کی شکل میں یعنی انبیاء علیہ السلام کا تخیل کرنا تو یہ بھی ناجائز ہے اور بعض اہل فتوہ نے تو اس کو کفر بھی لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اداکار ہوتا ہے وہ تو عام طور پر فاسق فاجر آدمی ہوتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کو اس کے تخیل میں ڈھوڑنا تو یہ خود بزاعت خود ایک توہین ہے تو اور توہین انبیاء کفر ہے تو اس وجہ سے اس کا اس کی کوئی اجاعت نہیں ہے اور اس کا دیکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس کے اندر پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر تصویر کی خرابی نہ بھی ہو تو اس کے اندر کیونکہ ظاہرہ فلم جو ہوتی ہے اس کے اندر پوری زندگی دکھائی جاتی ہے اور اس کے اندر ظاہرہ گھرے لو واقعات بھی دکھائی جاتے ہیں اور مختلف لوگوں سے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی دکھائی جاتے ہیں تو اگر کوئی مسلمان اس طرح کا کام کرتا ہے تو زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ وہ دیانتداری سے سب چیزوں کو ذکر کرے گا لیکن جو گھرلو معاملات ہوتے ہیں یا خواتین سے معاملات ہوتے ہیں یا اپنے صحابہ کے ساتھ یا کفار کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں بہت سے ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کا سننا تو ٹھیک ہے لیکن ان کا دیکھنا ٹھیک نہیں ہوگا تو اس قسم کی بہت ساری خرابیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو اس قسم کا تخیل پیش کرنا ہی جائز نہیں لہذا ایسی فلمیں بنانا ٹھیک نہیں ہے اور اگر فلمیں بنیوی ہیں تو ان سے بچنا ضروری اگلا سوال محمد ابراہیم صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں اگر گنگ سے شکار کیا جائے اور وہ شکار زبا کرنے سے پہلے دم توڑ جائے تو کیا حکم ہے جبکہ فائر کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لی گئی ہو یہ تو محمد احمد کی ایک روایت میں صرحاتاً بھی اس کا ذکر ہے عطا دیب بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں آپ سے فرمایا کہ اس طرح بندکہ یعنی جو زور سے طاقت کے ذریعے سے مار کر جسے آج کل بندوق کہتے ہیں اس طرح سے مار کر جانور کو اگر کیا تو اگر تم نے اسے زبا کیا تو وہ حلال ہے اور زبا نہیں کیا تو حلال نہیں تو وقت مل گیا کہ اس کو زبا کر لیا تو ٹھیک ہو جائے گا اور اتنی زندگی بھی اس میں کافی ہوگی کہ جتنی مضبوع جانور کے اندر ہوتی ہے یعنی جانور کو جب زبا کرتے ہیں تو کچھ دیر جو وہ اس کے اندر حیات باقی ہوتی ہے اتنی حیات بھی اگر باقی ہو تو اس دوران اگر زبا کر لیا تو پھر اس کی گنجائش ہوگی لیکن اگر اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو ٹھیک نہیں ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور کا زبا کرنے کا حکم ہے اور زبا جو ہوتا ہے وہ آلہ جارہا یعنی جو تیز دھار ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہوتا ہے اور بندوق کی جو گولی ہوتی ہے وہ زخم تو لگاتی ہے لیکن وہ زبا نہیں کرتی ہے تو اس وجہ سے شرط پوری نہیں ہوتی ہے اگلا سوال شاہد صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں بینک میں جاب کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے بینک جو ہیں وہ دونوں طرح کے آج کل ہوتے ہیں کنونشنل بھی ہوتے ہیں اور نون انٹرس بینک بھی ہوتے ہیں یعنی جن کو اسلامی بینک آ جاتا ہے تو اگر وہ کوئی اسلامی بینک ہے تو ہمارے یہاں سے اس کے جواز کا فتوہ ہے تو اس میں جس قسم کی بھی نوکری ہو جس قسم کے دپارٹمنٹ میں بھی ہو مارکیٹنگ میں ہو یا پروڈکٹ بنا پروڈکشن کے دپارٹمنٹ میں ہو یا ٹریجری میں ہو تو تو ہر قسم کی نوکری اس کی گنجائش لیکن اگر وہ کنونشنل بینک ہے تو کنونشنل بینک میں کیونکہ اس کی آمدنی کا جو اصل ذریعہ ہے وہ سود ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ ذرائع ہوتے ہیں جیسے منی ٹرانسفر وغیرہ پر یوٹیلیٹری بیلز پر وہ کچھ اپنی لے لیتے ہیں اس پر کمیشن لے لیتے ہیں تو اس قسم کی بھی ان کی آمدنیاں ہوتی ہیں لیکن جو مرکز ہی آمدنی ہے ان کا کور بیزنس جو ہے وہ سود پر مبنی ہے تو لہذا کیونکہ ان کا یہ کام ٹھیک نہیں ہے تو اس کام کے اندر جتنے لوگ بھی استعمال ہوں گے برائے راست تو ان کی آمدنی بلکل حرام ہوگی مثلا وہ لوگ ہیں جو کہ پروڈکٹ بناتے ہیں تو سودی پروڈکٹ کا بنانا یہ حرام ہے سودی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ حرام ہے اچھا جو اس طرح کے اکاؤنٹس کھولنے کے لیے جو پبلک ڈیلنگ کے لوگ بیٹھیں ان کا برائے راست اس کے اندر معاملہ ہوتا ہے وہ بھی حرام ہے تو یہ وہ کام ہیں جو اکثر یعنی بینک کے اندر یعنی جن کا انٹرس سے برائے راست تعلق ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ایسی جابز ہوتی ہیں جس کا برائے راست اس سے تعلق نہیں کوئی فنی خدمات ہیں جیسے کوئی گارڈ ہے چائے بنانے والا ہے اس قسم کے ہیں لیبر ہے کوئی جس کا مزید کوئی کام نہیں ہے فائلیں اٹھانا ہے ادھا ادھا رکھنا اس طرح کا کام ہے تو کیونکہ یہ برائے راست اس قسم کے کاموں میں ملوث نہیں ہے تو اس کا کام حلال ہوگا اور آمدنی کیونکہ بینک کی جو آمدنی تو حرام ہے لیکن بینک کے پاس جو ڈیپوزٹس ہیں وہ حلال ہیں کرزے کی شکل میں ہیں بینک کی لائیبلیٹی ہے اس کی گنجائش ہوگی لیکن یہ یاد رکھیں کہ کیونکہ بینک کے اندر جو شخص بھی ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی درجہ میں سودی معاملے کے اندر استعمال ہوتا ہے اور مثلاً اگر کوئی ایگریمنٹ ہو رہا ہے تو ایگریمنٹ کے دوران فائل اٹھا کے لے جانی پڑی تو ظاہر ہے کہ آپ برہراس اس کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں تو کراہج سے خالی بہرحال یہ نہیں ہے تو کوئی اور جاب ملے تو اسی کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر کوئی پہلے سے اس کام میں لگا ہو اور اس نے پہلے کچھ کما لیا ہو تو اس کی گنجائش ہوگی اگلا سوال مقبوضہ کشمیر سے محمد اقبال صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں ہمارے معاشرے میں باب اپنی بیٹیوں کو بیرون ریاست ہندووں کے کالج میں ڈاکٹریٹ یا انجینرنگ حاصل کرنے کے لئے بیچتے ہیں کیا شریع طور پر اس کے گنجائش ہیں دیکھیں لڑکیوں کا پڑھنا تو یہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ کس حد تک انہیں پڑھنا چاہیے لیکن اگر ان کے یعنی کوئی ایسی فیلڈ میں ہیں جس کا پڑھنا ان کے مناسب بھی ہے تو اس میں بھی ظاہرہ شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے اب انہوں نے جو صورت بیان کی ہے کہ اس میں وہ سفر ان کو درپیش ہوتا ہے تو تنہا سفر کرنا خواتین کے لئے ٹھیک نہیں ہے پھر ظاہرہ کہ یہ وہاں سفر کر کے جائیں گی تو پھر وہاں پر رہیں گی بھی ہسٹل بغیرہ میں تو تنہا اس طرح سے رہنا ہسٹل کے ماحول کے اندر یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور پھر اسی طریقے سے وہ جب وہاں پڑھتی ہیں تو وہ یعنی غیر مسلموں کے ادارے ہیں اور غیر مسلموں کی طرف سے یعنی کوئی ایڈوکیشن تو ویسے بھی ہوگی بظاہر اور کوئی ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ پھر اس کے اندر اور مسائل بھی ہوں گے کہ وہ ان کا یعنی انفلوینس ان کا ہوگا غیر مسلموں کا ہوگا تو وہ نظریاتی طور پہ بھی ان کو بگاڑ سکتے ہیں اور تہذیبی طور پہ بھی ان کو بگاڑ سکتے ہیں تو اس قسم کی بہت ساری خرابیوں کی وجہ سے کوئی جائز فیلڈ بھی ہو تو اس سے گریس کرنا چاہیے تو اپنے علاقے میں جس حد تک تعلیمی میدان موجود ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے کیا اس میں کپڑوں پر بنی تصویر بچوں کے کھلونے اور ٹی وی کی تصویر بھی شامل ہیں ٹی وی کی تصویر کے علاوہ جتنی بھی تصویریں ہیں جن کا اپنا وجود ہوتا ہے چاہے کاغذ پہ پنی ہوں چاہے کپڑے پہ بنی ہوں چاہے وہ مطلب ٹو ڈائمیشنل ہوں چاہے ٹری ڈائمیشنل ہوں مجسمے کی شکل میں ہوں تو وہ سب جو ہے وہ تصویر کے حکم میں داخل ہیں اور اس پر جو وعیدے ہیں وہ سب اس پر آئیں گی تو رحمت کے فرشتے بھی اس کی وجہ سے نہیں آئیں گے تو لہذا بچوں کو اگر اس طرح کے کوئی کپڑے اول تو خریدنے نہیں چاہیے لیکن اگر کسی نے خرید لیے اور اس کے بعد پھر اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کو کاٹ دینا چاہیے اور اس کو وہاں سے یا تو محف کر دیں یا حضف کر دیں وہاں سے کوئی صورت اختیار کرنی چاہیے باقی جو ٹی وی کی تصویر ہے اس میں یعنی تصویر کا ہونا اختلافی ہے تو لہذا اس میں تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس میں یہ مسئلہ نہ ہو کے رحمت کے فرشتے تصویر کی وجہ سے نہ آئیں لیکن خود ٹی وی جو ہے وہ بزاعتے خود رحمت کے فرشتوں کے روکنے کے لئے کافی ہے اور ٹی وی جو ہے اس کے اندر ظاہر ہے فلم بھی ہوتی ہے دیگر چیزیں ہوتی ہیں موسیقی ہوتی ہے تو ان تمام کے ہوتے ہوئے یعنی تصویر نہ بھی ہو تو بھی یعنی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے ہوں گے تو اس میں پھر یہ ہے کہ ٹی وی بغارہ کو نکال دیا جائیں اور اگر آپ کی کوئی ایسی ضرورت ہے آپ کی شعبے کوئی تعلیم کا مسئلہ ہے تو اس کے لئے کمپیوٹر سے جس حد تک استفادہ ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال مفتی اویس صاحب سے ہے اور یہ سوال ہدایت اللہ خان صاحب نے پوچھا ہے سوال ان کا یہ ہے اگر کوئی شخص امام کے ساتھ قیرات کے دوران شریک ہوا تو وہ سنا اور تعاوض کب پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی شخص امام کے ساتھ قیرات کے موقع پر شریک ہوتا ہے تو ایسے مفتی کو خاموش رہنا ضروری ہے سنا اور تعاوض پڑنا جائز نہیں ہے چاہے اس نماز کا تعلق ان نمازوں کے ساتھ ہو کہ جن میں امام بلند آواد کے ساتھ قرات کرتا ہے یا اس نماز کا تعلق ان نمازوں کے ساتھ ہو کہ جن میں امام بلند آواد کے ساتھ قرات نہیں کرتا بلکہ صدن قرات کرتا ہے تو دونوں نمازوں کا حکم یہ ہے کہ خاموش رہنا واجب ہے اور سنا پڑنا اور تعوض پڑھنا یہ جائز نہیں ہے اگلا سوال میرٹ سے محمد جنیز صدیقی صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں سور فاتحہ کیسے پڑھنی چاہیے ہر آئے ٹھائر ٹھائر کر پڑھنی چاہیے یا ایک ساتھ بھی بڑھ سکتے ہیں ہم نے یہ سنا ہے کہ شروع کی تین آیات ایک سانس میں پڑھنا سنت ہے کیا یہ بات درست ہے متعدد حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سور فاتحہ کی تلاوت فرماتے تو سات وقفوں کے ساتھ سور فاتحہ کی تلاوت فرماتے تھے تو اس لئے افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر آیت کے بعد وقفہ کیے جائے اور ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ نہ ملائے جائے لیکن اگر کوئی شخص دو آیتوں کو یا تین آیتوں کو ملا کر پڑھتا ہے تو فی نفسی اس کی گنجائش ہے لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ ہر آیت کو الگ الگ پڑھا جائے تو اس میں سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی بھی اتباع ہو جائے گی اگلا سوال بھی محمد جنی صدیقی صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں رکو میں گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا ہے یا صرف ہاتھ رکھنا کافی ہے رکو میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا یہ سنت ہے لیکن اگر کوئی ہاتھ رکھ لیتا ہے تب بھی یہ عمل ہو جاتا ہے لیکن سنت والے جو عمل ہے وہ عمل ادانی ہوگا تو اس لئے بہتر اور حفظل یہ ہے کہ جب رکو کیا جائے تو دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا جائے اگلا سوال انڈیا سے حافظ محمد سلیم صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں امام اگر قومہ اور جلسہ میں تین مرتبہ سبحان اللہ سے زیادہ وقفہ کرے تو کیا سجدہ ساہ واجب ہو جاتا ہے قومہ اور جلسے کے اندر ایک تسبیح کی مقدار ٹھیننا یہ واجب ہے اور تین تسبیحات کی بغدر ٹھیننا یہ سنت عمل ہے اور خاصوں پر امام کے لئے یہ ضروری ہے اور یہ مناسب عمل ہے کہ جب وہ امامت کروا رہا ہو تو تین تسبیحات کی بغدر سے زیادہ وقفہ نہ کرے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو فل یخفف چاہیے کہ وہ اس میں تخفیف کرے نماز کو لمبی نہ کرے فَإِنَّ فِيهِمْ أَسْتَقِيفَ وَزَّعِفَ کیونکہ اس میں کمزور اور ناتوان لوگ ہوتے ہیں تو اگر وہ تین تسبیحات سے زیادہ وقفہ کرے گا تو نماز لمبی ہو جائے گی جو لوگ کمزور ہیں یا بیمار ہیں تو ان کو ضرر پہنچے گا تو اس لئے تین تسبیحات سے زیادہ وقفہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو سیدہ صاحب لازم نہیں ہوتا اگلی سوال کشمیر سے وسیم احمد صاحب کہیں بشرتے کے اس میں ذکر و عذکار کریں ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اذکار اس میں منقول ہے کہ آپ اللہ مغفلنی ورحمنی وحدنی ورزقنی وجبرنی اس طرح کے مختلف الفاظ حدیث میں آتے ہیں کہ جب آپ جلسہ فرماتے ہیں یا قومہ فرماتے ہیں تو ان میں اس طرح کے الفاظ فرماتے ہیں جزاک اللہ عنہ صاحب کشمیر سے وسیم احمد صاحب پوچھتے ہیں کیا فجر کی نماز مقررہ وقت سے پہلے پڑی جا سکتی ہے یہ اگر ان کی مراد یہ ہے صورت میں گنجائش نہیں ہے اور اگر ان کی مراد یہ ہے کہ جو جماعت کیلئے ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے اس سے پہلے اگر کوئی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کی گنجائش ہے اگر کسی معقول عذر یا کسی معقول وجہ کی بنیاد پر امام جو مقررہ وقت ہے اس سے پہلے نماز پڑھا رہا ہے بشرتے کے مقتدی پورے ہو اور انتظامیہ کی طرف سے اس میں اجازت بھی ہو لیکن اگر اس عمل کی وجہ سے فتنہ انتشار کا خطرہ ہے تو پھر یہ عمل کرنا درست نہیں ہے مناسب نہیں ہے اگلہ سوال کراچی سے عدیل صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں جنازہ کی دو یا تین تکبیریں ہو جائیں اور اس وقت آپ آ کر جنازہ میں شامل ہوں تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ جب امام سلام پھیل لے تو سلام پھیلنے کے بعد جنازے کے اٹھائے جانے سے پہلے پہلے ان تکبیرات کو پڑھ لے اور سلام پھیل دے ان تکبیرات میں وہ دعا وغیرہ نہیں پڑے گا اگلہ سوال مانسہرہ سے آزم خان صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں میں مانسہرہ کا ریاشی ہوں اور اسلام آباد میں ایک کمپنی میں کنسویکشن کا کام کرتا ہوں جہاں ریاش کی تمام سہولیات دستیاب ہیں لیکن وہاں پندرہ دن کے قیام کا ارادہ نہیں ہے کیا وہاں نماز پوری پڑی جائے گی یا قصر جہاں پر اگر آپ کام کرتے ہیں تو اس صورت میں اگرچہ آپ کا بھی وہاں پر پندرہ دن رہنے کے ارادہ نہ ہو پوری نماز پڑھنا ضروری ہے اور اگر آپ ایک مرتبہ بھی پندرہ دن یا اس سے زیادہ قیام وہاں پر نہیں ہوا تو اس صورت کے اندر اگر آپ کا پندرہ دن سے کم ٹھہرنے کے ارادہ ہے تو قصر نماز پڑھیں گے اگلہ سوال انڈیا سے محمد سلیم صاحب کا ہے اور یہ بھی سفر کی نماز سے متعلق ہے یہ پوچھتے ہیں میں اپنے وطن سے 82 کلومیٹر پر امامت کرتا ہوں میں یہاں تو مقیم ہو گیا لیکن کیا میں امامت کی جگہ سے اگر دو تین کلومیٹر پر دیہاتوں میں ملاقاتوں کے لئے جاؤں اور وہاں مجھے اثر کی نماز پڑھنی پڑے تو کیا میں پوری نماز پڑھ سکتا ہوں یعنی امامت کی جگہ دیکھنی ہوگی یا اپنا وطن دیکھنا ہوگا جس سفر کی مسافت کا اعتبار وہاں سے کیا جاتا ہے جہاں سے شروع کرنے کے ارادہ ہے اگر آپ وطن اصلی سے سفر کر رہے ہیں تو وطن اصلی سے سفر کی مسافت دیکھی جائے گی اور اگر آپ وطن اقامت سے سفر کر رہے ہیں تو یہاں سے سفر کی مسافت کو دیکھا جائے گا تو اگر وطن اقامت سے آپ کے سفر کے ارادہ ہے اور جہاں آپ سفر کر رہے ہیں اس کی جو مسافت بنتی ہے ستیتر کلومیٹر یا اس سے زیادہ بنتی ہے تو تب تو قصر نماز پڑھیں گے اور اگر اس سے کم بنتی ہے تو پھر آپ مکمل نماز بڑھیں گے اگلے سال محمد تسلیم اختر صاحب نے ایڈیا سے پوچھا ہے یہ پوچھتے ہیں ایک لڑکا گلیڈ ٹریڈنگ کمپنی منبی میں کام کرتا ہے وہیں اس کو پروڈکٹ سیل کرنے کے پیسے ملتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ نائے لڑکوں کو لانے کے لیے بھی کہا جاتا ہے جس کا اسے کمیشن ملتا ہے کیا یہ درست ہے؟ عام طور پر جو کمپنیوں میں جو طریقہ رائج ہے میمبر سازی کا میمبر بنانے کا وہ طریقہ یہ ہے کہ میمبر بنانے کے لیے وہ شرط لگاتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ کو خرید آ جائے پروڈکٹ کو خریدنے کے بعد اس کو میمبر شپ ادا کی جاتی ہے اور اسی طریقے سے اس کے لیے ایک خاص اماؤنٹ بھی لی جاتی ہے اماؤنٹ لینے کے بعد پھر ان کو کمیشن ایک خاص تناسب دیا جاتا ہے اگر وہ میمبر بنانے پر وہ امادہ ہو جائے اور لوگ کو میمبر بنا سکیں تو اگر یہی طریقہ ہے تو یہ طریقہ کئی شریح خرابیوں کی وجہ سے جائز نہیں ہے درست نہیں ہے ایک وجہ یہ کہ شریعت کے اصول ہے کہ جب کوئی ایکریمنٹ کے جائے کوئی معاہدہ کے جائے تو اس معاہدے کے لیے اس ایکریمنٹ کے صحیح ہونے کے لیے ویرڈ ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ آقد کسی دوسرے آقد کے ساتھ مشروط نہ ہو جبکہ یہاں پر میمبر بنانا یہ مشروط ہوتا ہے کہ ہماری پروڈکٹ کو خرید آ جائے تو اس لیے یہ عمل درست نہیں ہے اور اسی طریقے سے یہ قیمار کے اوپر بھی مشتمل ہے کہ جو میمبر بنانے کے لیے ایک خاص اماونٹ لی جاتی ہے تو کبھی تو وہ اماونٹ پوری کی پوری ڈوب جاتی ہے اور کبھی وہ اماونٹ اپنے ساتھ دوسری اماونٹ کو بھی لے کر آتی ہے تو یہ قیمار کی صفت ہے تو اس لیے قیمار کے صفت کو پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اور اسی طریقے سے دیگر خرابیوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس طرح کیا جو معاملہ کرنا یہ درست نہیں ہے اگلا سوال انڈیا سے محبوب پاشا صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ زیتون کا تیل مالش کرنے سے چالیس دن تک شیعتین قریب نہیں آتے جو صحیح حدیث ہے تو اس میں اتنی بات کا تذکر آتا ہے کہ زیتون کے تیل کی مالش کرو کیونکہ یہ مبارک درخت دیں البتہ بعض ضعیف روایتوں کے اندر جو بہت زیادہ ضعیف ہیں اس میں اس بات کا تذکر آتا ہے کہ اگر زیتون کی تیل سے مالش کی جائے تو چالیس دن تک شیطان قریب نہیں آتا تو یہ ضعیف روایت ہے تو اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا صحیح بھی نہیں کہا جا سکتا غلط بھی نہیں کہا جا سکتا صحیح کا بھی احتمال ہے اور غلط ہونے کا بھی احتمال ہے جزاک اللہ مفتی صاحب اب اگلا سوال مفتی محمد صاحب سے ہے اور یہ انگلینڈ سے سبا خان صاحبہ کا ہے یہ پوچھتی ہیں کیا نظر سے بچنے کے لیے نظر کے اذکار روزانہ پڑھ سکتے ہیں یا نظر لگی ہو تب ہی پڑھنا چاہیے جی روزانہ پڑھ سکتے ہیں بلکہ پڑھنے چاہیے تاکہ نظر سے حفاظت رہے اور اگر کوئی اثر ہو جائے تو وہ ضائل ہو جائے یہ مسنون اذکار صبح و شام کے اذکار یہ اسی لیے تعلیم کیے گئے ہیں کہ تاکہ ان کا احتمام کر کے بہت سارے شرور سے آدمی بچ سکے اگلا سوال محمد مختار صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں نکاح کے لیے کتنے گواہ ضروری ہیں نکاح پڑھانے کا صحیح مسنون طریقہ کیا ہے کیونکہ ہمارے ہاں بہت ساری نئی چیزیں آگئی ہیں نکاح کے لیے دو گواہ ضروری ہیں کم از کم اور باقی نکاح میں جو نئی چیزیں آگئی ہیں تو اگر آپ کسی چیز کی نشاندے ہی کرتے تو اس پر بات ہو سکتی تھی باقی جو نکاح کا مسنون طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ نکاح مسجد میں کیا جائے نمبر ایک نمبر دو اس کے لیے خطبہ پڑھا جائے اور اس میں جو آیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا منقول ہے وہ پڑھی جائیں اس کے علاوہ نکاح کے موضوع پر کچھ حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں تو ان کو پڑھا جائے اور اس کے بعد پھر دولہ میان تو عام طور پر مجلس میں موجود ہوتے ہیں دولن کا وکیل ہوتا ہے تو اس وکیل سے اجازت لے کر تو نکاح میں عجاب و قبول کا جو عمل ہے وہ کیا جائے اس میں عام طور پر مولی صاحب یوں کہتے ہیں کہ میں نے فلان بنت فلان کو اتنے مہر کے عوض میں آپ کے نکاح میں دیا کیا آپ کو اتنے مہر کے عوض میں فلان بنت فلان وہ نکاح میں قبول ہے تو دولہ میان کہتے ہیں کہ قبول ہے تو یہ وکیل کی طرف سے مولی صاحب ہی عجاب کر رہے ہوتے ہیں اور دولہ میان قبول کر رہے ہوتے ہیں بس اسی کا نام نکاح ہے اور یہ اطریقہ مسنون ہے کوئٹہ سے بلال احمد صاحب نے اگلا سوال پوچھا ہے سوال ان کا یہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ رزق کمانا فرض ہے سوال یہ ہے کہ کتنا رزق کمانا فرض ہے اس کی کوئی مقدار نہیں بتائی گئی جتنا رزق آپ کی اپنی اور آپ کے ماتحت جو افراد ہیں آپ کے اہل و آیال ہیں بیوی بچے ہیں چھوٹے بین بھائی ہیں والدین اگر ضعیف ہیں خود نہیں کماتے تو وہ ہیں اس کے علاوہ قریبی رشتہ دار اگر محتاج ہیں اور ان کو ان کو مدد کی ضرورت ہے اور بعض صورتوں میں وہ آپ کے آیال میں آتے ہوں گے تو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا اعتدال کے ساتھ جتنا رزق اس کے لئے درکار ہے اتنا رزق کمانا فرض ہے اس سے زائد کمانا فرض نہیں ہے اور اگر کوئی زائد کمائے تو ناجائز بھی نہیں ہے زائد کمائے تو وہ اس کے حقوق ادا کرے زکاة ادا کرے صدقہ اور خیرات کرے امور خیر میں خرچ کرے اپنی ضرورتیں بھی پوری کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ بہتر ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کمائے تاکہ دوسروں کی ضرورتیں پوری کر سکے کراچی سے حامید صاحب کا سوال ہے یہ پوچھتے ہیں کنجوسی اور اسراف کی وضاحت فرمانے یہ ایک لمبا موضوع ہے لیکن میں اس کا بالکل خلاصہ ارز کر دیتا ہوں کہ اسراف کی کئی شکلیں ہیں وہ دینی امور میں بھی ہوتا ہے وہ دنیاوی امور میں بھی ہوتا ہے دینی امور میں اللہ تعالیٰ کی جو حدود متعینے ان سے تجاوز کرنے کا نام اسراف ہے اور اسی طرح دنیاوی امور میں اسراف اس کا نام ہے کہ آدمی حد سے زیادہ خرچ کرے کنو وشربو ولا تصرفو ان اللہ لا يحب المصرفین کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو تو اگر کسی آدمی کو بھوک نہیں ہے تو وہ اس حالت میں اگر کھا رہا ہے تو یہ اسراف ہے کھانا جب شروع کیا تھا تو بھوک تھی پیٹ بھر گیا لیکن پھر بھی لذیذ کھانا ہے مزیدار ہے تو کھاتا چلا جا رہا ہے تو یہ اسراف ہے اور یہ صحت کے لیے سخت نقصان دے ہے اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں یہ اسراف کا اتنا زیادہ شیوع ہو گیا اور اتنا عموم ہو گیا ہے کہ ہر گھر میں وہ اسراف ہو رہا ہے ایر فیکٹری میں اسراف ہو رہا ہے ہر دفتر میں اسراف ہو رہا ہے آپ پانی استعمال کرتے ہیں تو اس پانی میں بے تہاشا اسراف ہو رہا ہے حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نہر کے کنارے پر بھی بیٹھے ہوں تو وضو کرتے ہوئے پانی ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں ہر عضو کو تین تین مرتبہ دھونا مسنون ہے اس سے زیادہ جو کرے گا وہ اسراف کر رہا ہوگا حضرت سعید بن وقاس رضی اللہ تعالی نے وضو کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ پانی زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا اسراف کیوں ہو رہا ہے تو حضرت سعید نے فرمایا افیل وضوئی اسراف کیا وضو کرنے میں بھی اسراف ہے آپ نے فرمایا اگر تم کسی دریا کے کنارے پر کسی نہر کے کنارے پر بیٹھ کر وضو کر رہے ہو جہاں پانی کی کمی نہیں ہے تو وہاں پر بھی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا یہ اسراف ہے تو اب ہم اپنے معاشرے میں اگر جائزہ لیں تو ہم بجلی حد سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں اگر ہم گھر کے کسی ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو لائٹیں سارے کمروں کی چل رہی ہیں بعض وقت پنکھے بھی سارے کمروں کے چل رہے ہوتے ہیں تو یہ شدید ترین اسراف ہے اور بہت ہی مضموم ہے اور اس نے امت مسلمہ کو بہت ساری مصیبتوں میں گریفتار کر رکھا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں پانی کی کمی کا رونا رویا جا رہا ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ فکر مندی ہو رہی ہے لیکن ہم اس طرح گورنی کرتے کہ ہم انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر کتنا بے تہشہ پانی وہ ضائع کرتے ہیں یہ سب اسراف کی شکلیں ہیں تو ان سے بچنا چاہیے کسی معصیت میں خرش کرنا یہ بھی اسراف اور تبذیر ہے جس کو بہت شدید مضموم قرار دیا گیا ہے اور تبذیر کرنے والوں کو شیطان کے بھائی قرار دیا گیا ہے تو کسی موقع پر خرش کرنا حد سے زیادہ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر خرش کرنا یہ اسراف ہے اور کسی معصیت میں خرش کرنا یہ تبذیر ہے دونوں ممنوع ہیں اور دونوں بہت ساری اس پر وعیدے ہیں اور قرآن کریم میں بھی اس سے زیادہ مرتبہ اسراف کا ذکر کیا گیا ہے اس کو مضموم قرار دیا گیا ہے اور بخل کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں بھی خرش نہ کرنا اپنے بیوی بچوں پر خرش کرنے کی ضرورت ہے لیکن بخل ہے اس لئے خرش نہیں کر رہا بعض اوقات بخل کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ اپنے اوپر بھی نہیں خرش کرتا اس کو قرآن کریم میں شخ کا گیا ہے تو یہ بخل بھی مضموم ہے اور قرآن کریم میں اس کی بھی بہت مضمت کی گئی ہے امور خیر میں خرش نہ کرنا زخیرہ جمع کرتے رہنا کرتے رہنا یہ اور بخل کا مزارہ کرنا کسی بھی اچھے موقع پر خرش نہ کرنا یہ بخل کا لیتا ہے اور اس پر بھی شدید وعیدے ہیں قرآن کریم میں آتا ہے یہ جو بخل کرتے ہیں اپنے مال کو زخیرہ کر کے رکھتے رہتے ہیں خرش نہیں کرتے تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے یہ ان کے لیے بہت برا ہے اور اس کا توق ان کو قیامت کے دن پہنایا جائے گا تو اس لیے عدیس میں ایک مثال سے واضح کیا گیا کہ ایک بخیل آدمی اور جو سخی آدمی ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ دونوں نے ایک آپ یوں سمجھیں کہ لوہے کا لباس پہن رکھا ہے اور جب کوئی سخی آدمی خرش کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے خرش کرنے کے لیے تو اس کا وہ لباس وہ اس کے بدن کے ساتھ ساتھ لمبا ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے پاؤں تک پاؤں کی انگلیوں تک پہنچ جاتا ہے اس سے بھی بڑھ جاتا ہے اور جو بخیل آدمی ہوتا ہے وہ چونکہ اپنے ہاتھ کو کھینچ کر رکھتا ہے تو وہ جو لباس ہوتا ہے جو سینے پر ہوتا ہے اب اس کے اور گلے تک ہوتا ہے یہ اور زیادہ سخت ہوتا جاتا ہے ہر حلقہ اپنی جگہ جمتا چلا جاتا ہے اور وہ اس جال میں پھنستا چلا جاتا ہے تو یہ بخل بہت مضموم چیز ہے جیسے کہ اسراف مضموم چیز ہے ہمارے دین نے ہمیں اعتدال سکھایا ہے میں انا روی سکھائی ہے کہ خرچ کرنے کے موقع پر اعتدال کے ساتھ خرچ کریں بیجا خرچ نہ کریں ضرورت سے زائد خرچ نہ کریں کسی معصیت میں خرچ نہ کریں اور جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں بچا کر نہ رکھیں بلکہ خرچ کریں مخل بھی مضموم ہے اسراف بھی مضموم ہے اگلا سوال پشاور سے اجاز احمد صاحب نے پوچھا ہے یہ پوچھتے ہیں آپ کے پروگرام میں مفتی محمد صاحب سے سنا تھا کہ فکہ ہنفی میں اقیقے میں بکرے زبا کرنا ضروری نہیں تو کیا صرف کھانا وغیرہ صدقہ کرنے سے اقیقہ ہو جاتا ہے اور پورا سواب مل جاتا ہے یا نہیں دیکھیں میں نے فکہ ہنفی نہیں کہا ہوگا فکہ ہنفی میں تو بہت موسط ہے امام آزم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ قربانی جو عید الازحا کے موقع پر کی جاتی ہے اس قربانی نے ہر قسم کے زبح کو منسوخ کر دیا پہلے ایک زبح فرض ہوا تھا لیکن جب قربانی فرض ہوئی تو وہ زبح منسوخ ہو گیا اس کے عموم میں اقیقہ کے لئے جانور زبا کرنا بھی داخل ہے تو حضرت امام صاحب کا مسئلہ یہ ہے باقی جنہور کا مسئلہ اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ یہ ہے کہ اقیقہ میں جانور زبا کرنا ہی سے وہ مستحب عمل ادا ہوگا اس کے بغیر ادا نہیں ہوگا امام صاحب کے نزدیک زبا کرنا ضروری نہیں ہے تو حقیقہ کی حقیقت صرف ان کے نزدیک یہ ہے کہ اظہار تشکر کے لئے اظہار مسررت کے لئے کچھ بھی تقسیم کر دیا جائے کھلا دیا جائے کسی کو تو وہ ایک جو مقصد ہے اس سے اظہار تشکر اور اظہار مسررت وہ ادا ہو جاتا ہے باقی جو چونکہ اس حقیقہ کے بارے میں اور قربانی سے بہر قسم کے زبیحہ کے منسوخ ہونے کی جو بات ہے وہ کوئی بہت واضح اور بہت زیادہ قوی دلائل سے جمہور کے نزدیک ثابت نہیں ہے تو اس لئے اگر کوئی حقیقہ کرنا چاہتا ہے اور اس میں بکر زبا کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ جمہور کے مسلک پر وہ عمل کر رہا ہے اور اگر کسی کے پاس بکر زبا کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو وہ پریشان نہ ہو کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ لیکن ازدیک زبا کرنا ضروری نہیں ہے تو وہ اس کے بغیر جو کچھ اپنی سولت کے ساتھ کر سکتا ہے وہ کر لے جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال مفتی فیصل احمد صاحب سے ہے اور یہ سوال ریاض سے اجمل خان صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں کیا سائل یا فقیر کو صدقہ دیتے وقت اس سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے کیونکہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ نیک لوگ خرچ کر کے اس پر کسی بدلے یا شکریہ کا مطالبہ نہیں کرتے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ صدقہ جو ہے اللہ کی رضا کے لئے کرنا چاہئے پران کریم میں ہے کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر یا جو غریب ہے اس کو عذیت دے کر ضائع نہ کرو تو بدلے کی امید بھی نہیں رکھنی چاہئے اس کو احسان بھی نہیں جتانا چاہئے اور اس کو تقلیب بھی نہیں دینی چاہئے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن دعا اگر آپ اس لئے کروا رہے ہیں کہ وہ غریب آدمی ہے مشکلات میں ہے ایسے آدمی کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے اور خاص طور پر جب آپ اس پر ایک احسان کر رہے ہوتے ہیں تو اس موقع پر وہ آپ سے زیادہ ایک تعلق ہوتا ہے تو اس تعلق کی وجہ سے اگر وہ آپ کے لئے دعا کر دے اور آپ کو فائدہ ہو جائے تو آپ یہ اگر کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہندہ جو تھیں جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا کلیجہ چبایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کافی تکلیف تھی تو وہ جو تھیں وہ انہوں نے اپنی معافی کے لئے دو بھنیوی بکرییں بھیجیں اور ساتھ میں اپنی نوکرانی سے کہا کہ تم جا کے ان کو بتانا کہ ہماری بکریوں کے اندر مسائل ہیں کچھ کمی آ رہی ہے تو اس کے لئے دعا بھی فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی اور اس کے نتیجے میں وہ جو ملازمہ تھی اس نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ بکریوں کی اتنی کسرت ہو گئی جو پہلے نہیں تھی تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعہ بھی پیش کیا گیا اور دعا کی درخواست بھی کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا نہیں منایا اگرچہ بھیجنے والا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا تو یہ یعنی حدیعہ کے اوپر جس طرح سے بدلہ نہیں لینا چاہیے اسی طریقے سے صدقے کے اوپر بھی بدلہ نہیں لینا چاہیے لیکن اگر جو دعا کی درخواست کر رہا ہے اگر اس کی نیت ٹھیک ہے اور سامنے والے کوئی محسوس نہیں ہو رہا تو اس میں کوئی حراج کی بات نہیں لیکن جیسے میں نے کہا کہ احسان جتانا ٹھیک نہیں ہے اب اگر آپ کسی کو جیسے پیسے ہاتھ میں دے رہے ہو کہیں دعا ضرور کرنا تو اب آپ کا انداز ایسا ہے احسان جتانے والے ہیں یا آپ کا رویہ ایسا ہے کہ وہ احسان جتانے والے ہیں اور تکلیف دینے والے ہیں وہ سمجھے گا اس کی عزت نفس مجروح ہوگی تو اگر ایسی کوئی کیفیت ہوگی پھر منع ہوگا تو اس سے بچنا چاہیے خود حضرت حضرت تھانویر رحمت اللہ علیہ کو کسی نے حدیعہ پیش کیا اور ساتھ میں کہا کے دعا بھی فرمائے تو حضرت نے فرمائے کہ یہاں کوئی دعا کی دکان تو نہیں ہے جاؤ یہاں سے تو حضرت نے اس کو واپس کر دیا تو یہ میں نے ارس کیا کہ فی نفسی تو یہ جائز ہے کیونکہ دعا جو ہے وہ ویسے فی نفسی ہی کسی سے درخواست کرنا ایک اچھا کام ہے احسان جتانا تو ہمیشہ سے ایک مضموم کام ہے کسی کو تکلیف دینا تو ہمیشہ سے ایک مضموم کام ہے لیکن دعا کرنا کوئی مضموم کام نہیں ہے دعا کرنا دعا کی درخواست کرنا حاجی سے دعا کی درخواست کرنا جو بھی لشکر میں جا رہے ہوتے ہیں ان سے دعا کی درخواست کرنا اور جو صحابہ کرام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا کی درخواست کرتے تھے تو یہ تو وہاں پر ایک عام معمول تھا ایک نیک عمل تھا تو دعا کی درخواست کرنا ایک اچھا کام ہے لیکن جب آپ اس کو اس انداز سے پیش کریں گے کہ اس میں احسان ہو رہا ہوگا تکلیف ہو رہی ہوگی تو پھر وہ منع ہو جائے گا تو لہذا اس میں رویہ اصل ہے فی نفسی جائز ہے لیکن آپ کو دیتے ہوئے اپنے آپ کو تھوڑا سا یعنی آجز بنانا چاہیے آپ کو اس سے درخواست پیار محبت سے کرنی چاہیے فوری بھی نہیں کرنی چاہیے پیسے دیئے اور فوراں کھا کے اب دعا کرو وہ ایسا لگ رہا ہوگا جیسے کسی کو کوئی چیز دے کر اس سے کام قرار ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا پیسے آپ دے دیں اس کے بعد جب تھوڑا سا وقت گزر جائے تو مناسب انداز سے دعا کی درخواست کرنے اس میں کوئی حرج نہیں اگلا سوال پشاور سے اجاز احمد صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں جمعہ کے روز خطبہ کے دوران مسجد کے لئے چندہ کرنا کیسا ہے اور اس مقصد کے لئے خطبے کے دوران ہی صفو کے درمیان چندہ بکس پھیرانا کیسا ہے جی یہ بہت کوتائی ہوتی ہے مساجد کی انتظامیہ سے آئمہ کو اس پر توجہ دینی چاہیے مساجد کی انتظامیہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ لوگ جمعہ میں شروع میں تو آتے نہیں ہیں بلکل جب وہ خطبہ قریب ہوتا ہے تب لوگ آتے ہیں تو اس وقت کیونکہ سب سے زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں چندہ ہمیں زیادہ مل سکے گا تو وہ اس وجہ سے اس کو گماتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو پھر سلام کلام نماز ہر چیز منع ہو جاتی ہے تو لہٰذا اس قسم کی سرگرمی بھی منع ہوگی تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ جب دوسری ازان کا وقت ہو رہا ہو تو اس وقت اس سے تھوڑا پہلے امام کھڑے ہو اور درخواست کر دے اتیات وغیرہ کی اور اس دوران جتنی دیر میں وہ درخواست کر رہے ہیں اس دوران میں گھوم پیر کر وہ وصول کر لیے جائیں تاکہ جو مجمع ہے اس سے جو مدرسے کا مقصد ہے کہ فائدہ اٹھائے تو وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ ٹھیک ہے یعنی مسجد والوں انتظامیہ کا جو مقصد ہے لیکن اس کے یعنی خطبہ اس دوران شروع نہ کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ خطبہ شروع کرے جب اس کو اتمنان ہو جائے کہ وہ چندہ کر کے بیٹھ چکے ہیں اس کے بعد پھر وہ خطبہ شروع کرے اور بکیہ نماز پڑھائے اگلا سوال یاسر صاحب نے ابو زہبی سے پوچھا ہے یہ پوچھتے ہیں اگر بندہ اللہ تعالی سے کیا گیا وعدہ پورا نہ کر سکے تو اس کا کفارہ کیا ہے دیکھیں اللہ تعالی سے جو ویسے تو ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو سارے وعدے پہلے سے ہوئے ہوئے ہیں کہ فرض ہم نے ادا کرنے واجب ادا کرنے تو تو جو بھی گناہ کا کام ہے اس سے بچنا ہے تو ایک وعدہ تو اس درجے کا ہے تو ظاہر ہے یہ انسان سے کبھی کبھی کوتائی ہو جاتی ہے تو اس کا کفارہ تو استغفار ہے اور اس چیز کی تلافی ہے جو بھی اس تنکی ہے اگر نماز چھوڑی ہے تو نماز قضا کر لے روزہ چھوڑا ہے اس کی قضا کر لے کوئی گناہ کر لیا ہے تو آئندہ نہ کرنے کا عظم کر لے تو اس کا تو یہ معاملہ ہوگا موقد الفاظ نہیں کہے کہ میں ضرور ایسا کر لوں گا اگر یہ کام ہوا تو ایسا کر لوں گا ایسی بات نہیں کی ویسے اس کے دل میں آیا کہ میں انشاءاللہ اب تحجد کی پابندی کروں گا اب یہ کروں گا کوئی ایسی چیز جو کہ پہلے سے اس پر لازم نہیں تھی اس کے لزوم کے بارے میں کہا لیکن انشاءاللہ کے ساتھ کہا ہلکے الفاظ کے ساتھ کہا تو اس پر اس کو مداومت کرنی چاہیے اگر پھر بھی اس سے کوئی کوتائی ہو جائے تو اگر وہ چیز فرض واجب کے قبیل سے نہیں ہے تو پھر اس کو گناہ نہیں ہوگا البتہ اس کو ندامت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی سے میں نے وعدہ کیا اور میں نہ کر سکا تو اس ندامت سے اس کو فائدہ ہوگا آگے وہ مزید اس کو کر سکے گا اور اگر اس نے قسم کے الفاظ کہہ دیئے تھے کہ میں ضرور کروں گا اللہ تعالی سے وعدہ سے یہ مراد ہے تو اس صورت میں پھر اس کو اگر وہ کام اس سے یعنی نہ ہو سکا یعنی اس نے کہا میں فلان چیز کی پابندی کروں گا اس سے نہ ہو سکی وہ پابندی یا فلان کام نہیں کروں گا وہ کام اس سے ہو گیا تو ان صورتوں میں وہ قسم کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا اور استغفار کرنی ہوگی اگلا سوال نعمت اللہ خان صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص کسی عالم سے پوچھے کہ میرا ارادہ بیوی کو طلاق دینے کا ہے نہیں تفصیل سے لکھ کر اگر بھیجیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی اگلا سوال اسمان کاسمی صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں ایک شخص کا انتقال ہو گیا اس کی ایک بیوی ایک بہن اور چار بھائی ہیں میراس کیسے تقسیم ہوگی اولاد ان کی نہیں ہیں جس طرح انہوں نے ذکر کیا ہے تو پھر بیوی کو جو ہے وہ چوتھائی حصہ ملے گا اور یعنی ون فورت حصہ جو ہے پچیس فیصد اس کو ملے گا باقی جو پچیس پچیس فیصد ہے وہ پھر بہن بھائیوں کے اندر دو ایک کی تناسب سے تقسیم ہو جائے گا جزاک اللہ مفتی صاحب ناظرین کرام یہ آج کی ٹرانسمیشن کا آخری سوال تھا کل انشاءاللہ بہت سے نئے سوالات کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ